یہ بھی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر بھی آئے گی ساری وہ ڈکس اور سب چیزیں یہاں ہیں تو اینی وی میں آپ سے جو ڈسکس کروں گا وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جو ہے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جو ہے وہ یاکون ایمیگریشن سو میں اسی ٹاپک پہ آپ کو مطلب کوشش کروں گا ایک کو میری بات سمجھا رہے تو ناظرین اس میں ایسا ہے کہ جیسے میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھیں اور جو ویڈیوز تھیں وہ لوگوں نے اپنے اپنے طرح سے ٹھیکی بنائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا پڑ انیوے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک آہ کنفیوز ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو میری یہ ویڈیو صرف ایک ہی رکویسٹ ہے کہ اند تک دیکھیں گا اور یقین کریں کہ یہ آپ کی آپ کو ہزار ویڈیو دیکھنے سے بہتر ہوگا میں آپ سے کتن جھوٹ نہیں بولوں گا اور جھوٹ بولنا جو ہے نا اس سے اگر میں کوئی رسک کماؤں گا بھی تو وہ میرے لئے کوئی فائدے مندی ہے یہ ویڈیو میں بہت شورٹ بناوں گا یہ ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک پہ کہ یو کھون ورک پیمٹ اور کیسے ملتا ہے کیا ہوتا ہے سب کچھ معذرت اگر ویڈیو لمبی ہو لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں سم اپ کروں میں آپ کو اتنے ایزی اور اچھے طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج تک کسی نے نہ سمجھایا ہوں ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اس کے بارے میں کافی چیزیں تھیں اب اس میں آپ کو کیا چاہیے میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں اس کے لئے چاہیے جناب کہ آپ کا جو ہے وہ وہاں سے آپ ایک جاب اپلائی کریں گے پاکستان سے پاکستان سے جاب اپلائی کریں گے اس کے لئے چھے ساتھ یا آٹھ لوگ ہیں جو کارمنٹ سے ریجسٹرڈ ہیں اب بہت غور سے سنیے کہ آپ کو لمبی لمبی گھنٹوں گھنٹوں کی ویڈیو دیکھنی ہی دورت نہیں میری ویڈیو میں آپ کو سب کچھ سمجھا جائے گا اور میں اتنے ٹرائی کروں گا پوری امانداری کے ساتھ اوکے میں نے اس کو پورا سیڈی کیا ہے اور میں نے لوگ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور میں ایک دو لائیر سے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایکسیکلی کیا ہے اب پاکستان سے آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کا جو بھی وہ چھے کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ آپ ان کمپنیز کا میں نام دے دوں گا ادھر آپ اس میں دیکھئے گا کہ آپ اس وہ کمپنیاں کیا کیا کر رہی ہیں کیا کیا کروا رہی ہیں کینیڈا میں ایکی چیز مشکل ہے جاپ آفر جاپ آفر نہیں ملتی کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ جاپ آفر ملنا ساں بس ویڈاوٹ فیس کینیڈا آجائیں اور کینیڈا فری ویزا فری یو کون ورک بیمٹ اوکے بھائی دیوے یہ سب جھوٹ ہے ایسے نہیں ہیں وہ صرف اس لئے کہ آپ ان کی ویڈیو پر کلک کریں وہ ایک تھم نیل کی حد تک ہے اس کی حقیقت نہیں پچھوئی پاکستان میں جب آپ اپلائے کرتے ہیں ہمارا سب سے بڑا فارڈ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گریجوشن کو یہ دو سال کم کنسیڈر کرتے ہیں اس نے ایم میں کیا تو اس کو بی اے میں لے آنگے اس کو وہاں پر اس کو کریں گے اس کی جو ہے نا ڈگری کو اب اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو پاکستان سے کس نے اپلائے کیا وہ وہیں پر ایک مسٹیک کرتا ہے وہ کیا مسٹیک کرتا ہے کہ اس کا ریز میں اس کی سی وی جو ہے نا اس کے اندر اگر وہ کنیڈین سٹینڈرگی ہوگی کینیڈا کے سٹینڈرگی ہے تو اس کو وہ ساری کمپنیوں میں اپلائی کرنا چاہیے جو ان کے پاس جو کمپنی کر رہی ہے کیا بنا رہی ہے کیا بیچ رہی ہے جو بھی کچھے سات کمپنی ہے میں سات آٹھ ان کی لسٹ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگی پچھلی ویڈیو میں نے سارا اردو میں سارا ڈسکرپشن لکھی آپ لوگ کے لیے ایک ایک لفظ بیٹھ کے ٹائپ کیا ہے اردو میں بہت دیر لگا ہے چھے سات آٹھ گھنڈ ہے اس لئے میں میں کہتا ہوں کہ پلیز میرا چینل ضرور سکسرائب کیا کریں اور اس کو بیل آئیکن پر کلک کیا کریں تاکہ مجھے میری محنت تو کم سکم وصول ہو کرنا میں بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے اس کو کنٹینیو کرنا آپ کے ریزو میں اچھا بنا ہو اوکے چھے کمپنیاں سات کمپنیاں آٹھ کمپنیاں وہ کر گیا رہی ہیں اس کو آپ کو دیکھنا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے اس کے اندر لے کے آنا ہے اپنے ریزو میں میں اس کے بعد اگر وہ آپ کا اپرووڈ کر دیتی ہیں تو پہلے اس کو لیم مطلب کے لیبر اپینین مارکٹ اپینین وہ اب وہ ایسے نہیں ہے اب وہ ایسے ہے اس اس کیٹیگری کے اندر کیونکہ یہ پینڈامک کے ٹائم پہ یہ ہوئی ہے کیٹیگری نا اناؤنس سو یہ تین سال چلے گا اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پیسہ کر لیتے ہیں اور آپ اپلائے کرتے ہیں اور آپ کو مزید جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا اب میں وہ سٹیپ بتا رہا ہوں اپن ہوتا ہے جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بھی تین چار ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آج میں آپ کو جو دیکھا رہا ہوں اس وقت اس میں کیا کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں سارا کچھ جب آپ یہاں پر آ جائیں گے انہوں نے جوب لیٹر دیا جوب لیٹر لے کے آپ فیڈیکس کے آفیس جائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کا میڈیکل اور پلیز مجھے میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو ایزی تھی سمجھنے میں فرینڈلی تھی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے یا ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس کی فیس کتنی ہوگی اس کا کیا ہوگا اس کی ورک پر اپلائی کرنے کی فیس ون فیفٹی فائی ہے یا نیکے بعد یا وہاں سے بھی کوئی اپلائی کرنے تو ون فیفٹی فائی ڈالر سی فیس ہے یہی فیس ہے تو کیونکہ میں لویر سے بہت زیادہ میرا وقت بہت زیادہ گزرائے لائیڈز کے ساتھ لہذا آپ کو کچھ پہ نہیں کرنا ایک اچھی سی سی وی اگر آپ مطلب آپ کی منگیتر ہیں یا وائف ہیں اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو بینیفٹ ہوگا کہ آپ کی سی وی اچھی ہے اور ایکسپیڈینس ساتھ ہے اپلائی کریں جوب آفر آئے گی آپ رام سے یہاں کے ورک پرمیٹ لے سکتے ہیں آپ الیجیبل ہوں یہ دیکھیں یہ بھائیے پڑھ رہے ہیں سکتے ہیں آپ کو کچھ پڑھ رہے ہیں ہی 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 ہے یہ سر پاکستان یہ یوٹیوب اس میں محمد اسفاق اسلام علیکم اسلام ایک سکتے ہیں سکتے ہیں یونیورسی و ٹرانٹو مشہور ہے بہت ساری چیزوں کے لئے ایک جگہ ہے یہاں پر ووٹرلو ووٹرلو یونیورسٹی جو ہے ورڈ کی بیسٹ یونیورسٹی ہے آئی ٹی کے لئے کینیڈا کے اندر ہر سپیسیفک فیلڈ جس کا آپ کا ایکسپیڈینس ہے اس کے لئے ایک پریسائزلی ایک یونیورسٹی ہوتی ہے داخلہ ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن گریجولی آپ کو مل جاتا ہے تو ہر چیز کی یونیورسٹی جو اس کی فیلڈ کے حساب سے مشہور ہے ایک جو میں بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں یہاں کی جو بہت اچھی اچھی یونیورسٹی کے بارے میں سے یونیورسٹی ٹھرانڈو وارلو یونیورسٹی ٹھو وارلو لوریئی ہیمیلٹن کے اندر بہت اچھی یونیورسٹی میکمیسٹر جو کہ آپ کو ڈاکٹر بھی بناتی ہے سب چیزیں اس کے اندر ہیں میگال ہے یونیورسٹی یہ ون اف دی ٹاپ ہے کہنیٹا کے اندر اور یہ چیز بہت اچھی ہے کہنیٹا کے اندر کہ یونیورسٹی بے تاشا ہیں تو کیا جو میں نے بات کی آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں ہاں جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت نولیج ہے آئی ٹی کے بارے میں میں تو صرف فارمیسی اور سائنس سے ریلیٹڈ یونیورسٹی یونیورسٹی آپ کو بتائیں جیسا آپ نے کہا کہ میرے نام علی ہے اور مجھے اب ایک اور پوچھنا ہے میں تو یہاں اپنا چھوٹا سا ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اس کے اوپر جوب آفر کیسے آپ نے میری ساری بات سنی ہوگی میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا جی میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا میں نے سنا ہر جو آپ علی بھائی بتا رہے تھے کہ سٹیپ بائ سٹیپ کنیڈا آنا کیسا ہے مطلب یہاں کا پروسس کیسا ہے اور جاب آفرز کیسے ملیں گے اور پی آر فردر پروسس کیسا ہوگا سٹیپ بائ سٹیپ بائٹھے بیٹھے سمجھ گیا تھا کہ پروسس کیا ہے ایک دم کلیر اور جو میں نے باتیں بتائیں وہ کوئی مکھن ملائی نہیں ہے مطلب یہاں پڑھ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا میں تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو گیا کہ یہ آواز اس کی نہیں آئی ہوگی وہ بائک کی وجہ سے دوبارہ بتائی ہے میں پڑھ رہا تھا یہاں اتنی اچھی آواز اور ایکسپلینیشن بازوں سے مطلب آواز آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا ڈسٹریک ہوا اور سننے لگا تو پتہ چلا کہ ہر چیز بتائی جا رہی ہے سٹیپ بائ سٹیپ بائ سٹیپ تو بیٹھے بیٹھے ہی مجھے سارا پروسس پتہ لگا شکریہ اوکی انٹرس رہی گیا میرے چینل کے ساتھ اور آپ کو بہت جلد ملتے ہیں اور میں ایک دفعہ آپ کی یہ جو بکس ہیں ان کو میں دکھانا چاہوں گا اپنے کسٹمرز کو آپ کی پرمیشن ملے چاہیے پہلے بلکل بلکل اوکی جی یہ صاحب یہ پڑھ رہے تھے یہ لا سے ریلیٹڈ ہے فارمیسی لا فارمیسی لا سے ریلیٹڈ ہے آپ اپنی کینیڈا is land of opportunities یہ ان کی گاڑی ہے گاڑی کی جو چابی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹیوٹا ہے اور چابی ٹیوٹا کرولا کی لگ رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس لیپس سائٹ پہ سیمسنگ کے فون ہے یہ ان کا اس میں باکس میں ان کا زردہ ہے زردہ اچھا پاکستانیوں میں تو گردہ ہوتا اچھا یہ بیگ ہے ان کا جس میں یہ سب چیزیں پیک کر کے لائے ہیں اس کو بیگ پیک کہتے ہیں سب کینیڈا میں بیگ پیک تو یہ چیزیں دیں گے ہیں اور یہ ایک ماشاءاللہ آپ کے والدین پہ مجھے فخر ہے جنہوں نے ایسی مطلب آپ نے تہذیب سے اجزانہ طور پہ میرے ویورز کے لئے کمال کر دیا مجھے لگا آپ کے پاس آتا ہوں ایک سوال کا جواب دیجئے اچھا جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں وہ نہیں دینے چاہیے کسی کو اک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے خیال کے مطابق لاسٹ بات کوئی جو آپ چاہیں گے کہ میرے علی بھائی سے زیادہ ملاقات نہیں ہے جسٹ پانچ منٹ پہلے ہماری ملاقات ہوئی مجھے لگا کہ ان کی ویڈیوز آپ یقیناً سبسکرائب کریں بیل آئیکان دبائیں اور جس وجہ سے آپ کو ویڈیوز فیچر ویڈیوز ملتی رہیں گی انڈیا سے فارمیسی کیا بی فارمیسی بیچلر آف فارمیسی این ماسٹر آف فارمیسی اس کے بعد میں یہاں پر آیا تھا ریسرچ میں مجھے بلایا گیا ہے یہاں پر ریسرچ میں اسکولرشپ کے ساتھ میں نے یہاں سے ایمسی کیا مجھے ملتا تھا ٹو تاؤزن ڈالر پر منت یہاں پر میرا جو سپرویزر تھا وہ دیتا تھا تو میں نے ایمسی کی اس دوران میں نے فارمیسی کا ایکزیم جو ہے یہاں پہ کینیڈا کے لیے وہ ریجسٹریشن کیا اور میں اب فارمیسیسٹ ہوں یہاں پہ اچھا یہ بتائے گا کینیڈا میں دو سوال کرتے کر رہوں آپ سے касagens وقت کے لئے کیوں کا families میں سے پہلے مجھے ہیں کیاroatی رہ گھر جانتا ہے ورہ گرار پر انہوں کا جواڈا ہے فائدہ ماں کا اللہ یا میرےگیا کہ ہمیں کیونکہ سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ ان یونیورسٹیز کو ٹچ کریں کینیڈا کی جو نامور یونیورسٹی ہیں اچھی یونیورسٹیز ہیں اب اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرنا پسند کریں گے بلکل پہلی بات کینیڈا جانا جاتا ہے اچھے لوگوں کے لیے یہاں کے لوگ بہت مطلب ان میں بہت اخلاق ہوتے ہیں مطلب آپ جائیے کسی بھی کنٹری سائٹ رورل ایریاز میں آپ لوگ لوگ بہت اچھے ملیں گے ایون سٹیز میں جو آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکیں گے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں اور دوسری بات جیسا آپ بتا رہے تھے کہ کونسی یونیورسٹی اچھی ہے نامور یونیورسٹیز کینیڈا میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو ٹاپ ٹین میں آتی ہے وہ یونیورسٹی اور میکگل یونیورسٹی جو کہ کبک پروونس میں ہے وہ بھی ٹاپ ٹاپ ٹین ورلڈ میں ٹاپ ٹین یونیورسٹی ہے وہ آپ آ سکتے ہیں جسا سٹوڈنٹ ہے فارمیسی کے ہو یا انجینئرنگ کے ہو سٹوڈنٹ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے سٹوڈنٹس کو کہ وہ ریسرچ میں ویتاوٹ خرچہ کیے بغیر علی بھائی بہت ہارڈ ورک ورکنگ پرسن ہے میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا یقیناً آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سو دیکھ آپ کو فیچر ویڈیوز ملتی رہیں